علم بیان بلاغت سے خارج ہے اس کے تابع ہے اس کا جز نہیں اس لیے کہ علم بیان جو ہے اس لیے جز ہے کہ اس میں احتراز ہوتا ہے کس سے تاقید معنوی سے اور تاقید معنوی سے احتراز ضروری ہے کس کے اندر فصاحت کے اندر اور فصاحت ضروری ہے کس میں بلاغت میں تو معلوم ہوا اس کی ضرورت پڑتی ہے کس کی نفس ہے علم بیان علم بیان کی ضرورت پڑتی ہے کس میں نفس ہے بلاغت ہی میں پڑتی ہے لہذا اس کو مقدم کیا اور پھر بتایا وہ ملکہ ہے جس کے ساتھ قدرت قادر ہوا جاتا ہے کس پر ادراکات جزیہ پر ہوئی تو علم کی دو معنی انہوں نے یہاں بیان کی ہے ایک ملکہ بھی اور ایک اصول اور قوائد معلومہ تو جس شخص میں اور دونوں معنی صحیح ہیں علم کے جس شخص میں ملکہ ہوگا وہ بھی کیا ہے کیا کر سکتا ہے ایک معنی کو مختلف طرق سے ادا کر سکتا ہے تو وہ علم بیان کا ماہر یا جس کے ذہن میں سارے قوائد حاضر ہوں تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے ایک معنی کو مختلف طرق سے ادا کر سکتا ہے یو رفو بھی ایراد المان الواحدی جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک معنی کو لانا ایسا معنی جو مدلول علیہ ہوتا ہے کس کے ساتھ مولانا ایسے کلام کے ساتھ یعنی ایسا کلام اس پر دلالت کرتا ہے جو مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے معلوم ہوا مطابقت لمقتضی حال مضروری ہے پہلے سے معلوم ہوا علم معانی مقدم ہے کس پر علم بیان پر بھئی کیونکہ مقتضی حال کے ساتھ مطابقت ہم نے کس میں پڑھی علم معانی میں پڑھی اور مختلف طرح طریقوں سے اور تراکیب سے جو آپس میں مختلف ہوتی ہیں کس چیز میں وضوح ہے دلالت میں یعنی دلالت کے واضح ہونے میں گسرے سے مختلف ہوتی ہیں وہ ترقیبیں الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہونا مراد نہیں ہے تو یعنی بعض طریقے ایک معنی ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے تو بعض کیا الفاظ کیا ہیں مسئلہ آپ کہتے ہیں زیدن کریم اس کی دلالت اس پر کیا ہے واضح ہے اوضح ہے مولانا سب سے زیادہ واضح ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں مولانا زیدن جبان القلب یا زیدن محضول الفصیل یا کیا کہتے ہیں آپ زیدن کثیر الراماد ان کی دلالت اتنی واضح نہیں ہے جتنی واضح کس کی دلالت ہی زیدن کریم تو اس علم کے ذریعے ہم یہ وضوح دلالت کے اعتبار سے یہ طریقے مختلف ہوئے پھر اس کے بعد علامہ تفتزانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ خفی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جیسے علامہ خلخالی نے مضائحہ پر محضوف نکالا اس لیے کہ جب وضوح کی بات آگئی ایک معنی معلوم ہوا اوزح ہوگا دوسرا کیا ہوگا واضح تو لازمی بات ہے جو واضح اوزح کی بنسبت کیا ہے خفی ہے تو خفا کا ذکر اسی کے اندر آگیا اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ وضوح دلالت یہ مختلف تراسی بیتر وقن مختلف کہا اس مختلف کی قید بڑھائی مولانا پھر وضوح دلالت یہ مختلف کس چیز میں ہوں گی وضوح دلالت میں یہ قید کیوں بڑھائی مختلف ہونے کے ساتھ کہتے ہیں بھئی کس کو نکالنے کے لئے وہ تراکیب جو مختلف ہوں صرف الفاظ اور عبارت میں وضوح دلالت میں ان میں کوئی فرق نہ ہو مثلا ایک معنی کو ادا کرنے کے لئے کئی الفاظ ہیں اسد بھی ہے شیر کے لئے لیس بھی ہے حارس بھی ہے غزنفر بھی ہے اور حیدر بھی ہے صفتر بھی ہے یہ تمام الفاظ ہیں تو کسی ایک لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ لے آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ یہاں پر ہے غزنفر کی بھی ہے اور لیس کی بھی ہے حارس وغیرہ کی بھی ہے اور وہ یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے کہ ان دلالتوں میں فرق ہو کس اعتبار سے وضوح اور خفا کے اعتبار سے بعض کی دلالت اوضح ہو بعض کی واضح بعض کی خفی اور رخفا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ المان الواحد کے اندر جو الافلام آیا ہے وہ استغرات کے لیے ہے اور استغرات کی میں نے بتلایا تھا دو قسمیں ہیں ایک استغرات حقیقی کے تمام افراد کا احاطہ کر لے اور ایک استغرات عرفی کے تمام افراد کا احاطہ کرے لیکن باعتبار عرف کے باعتبار حقیقت کے نہیں جیسے امیر نے ذرگروں کو طلب کیا تو ساری دنیا کے ذرگر نہیں مراد بلکہ صرف کون سے مراد ہیں اس شہر کے یا اس کی مملکت کے مراد ہیں بھئی تو استغرات یہاں بھی ہے سارے سناروں کو اس نے بلا لیا مالا لیکن کیا استغرات حقیقی ہے یہ استغرات عرفی یہاں پر بھی استغرات عرفی ہے اس لئے کہ استغرات حقیقی ممکن استغرات حقیقی یہاں درست نہیں کیونکہ ایک ہی شخص تمام دنیا کے معانی کو جان لے یہ ممکن نہیں ہے تو استغرات عرفی مراد ہے کہ کوئی ایک شخص جس معنی کو بھی چاہے ادا کرنا اس کو مختلف طرقوں سے ادا کر سکے کبھی ایسے الفاظ سے جن کی دلالت بڑی واضح ہو اور کبھی ایسے الفاظ سے جن کی دلالت اتنی واضح نہ ہو اس میں ملقہ پیدا ہو جائے لہذا صرف ایک ترقیب کو مختلف طرق سے ادا کرنا اس کو آ جائے تو اس کو علم بیان کا ماہر نہیں کہیں گے پھر اس کے بعد مصنف نے کیا شروع کی تقسیم بھئی کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے وضوح اور خفا کی اور ہر دلالت کے اندر وضوح اور خفا جاری نہیں ہوتا بھئی آگے چل کر جیسے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ہم اس علم کے اندر ہم دلالت مطابقی سے ہماری بحث نہیں کیونکہ دلالت مطابقی کے اندر وضوح اور خفا جاری بلکہ اس کی دلالت ہمیشہ واضح اور اوضح ہوگی جب واضح اور اوضح ہے کسی میں فرق ہی نہیں ہے اور ہم نے تو بات کرنی ہے کس چیز کی کہ ان میں فرق ہو کسی میں خفا ہو کسی میں وضوح ہو مطابقی لہذا اب انہوں نے بتلانا شروع کیا کہ کس کون دلالت قابل ہے وضوح اور خفا کے اور کون دلالت اس قابل نہیں ہے تو پہلے کہا دلالت اللفظ دی مطابقی دلالت اللفظ کہا تو کس دلالت کو خارج کر دیا غیر لفظ کو خارج کر دیا پھر آگے علامہ تفتازانی نے شہرہ میں قید بڑھا دی یعنی دلالت الوضعی یعنی کون سی دلالت ہے یہ دلالت لفظی کی بھی تو تین قسمیں تھیں ایک لفظی وضعی لفظی عقلی لفظی سبعی لفظی وضعی جیسے ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہو خاص معنی کے لئے جیسے کتاب وضع ہے اس چیز کے لئے معلی زہد کا لفظ وضع ہے ذات زہد کے لئے دیوار وضع ہے اس چیز کے لئے بھئی تو یہ ساری ہر ایک ایک معنی کے لئے وضع ہے بھئی اور لفظ بھی ساتھ ہے لفظ اور پھر دوسری قسم کیا تھی دلالت عقل لفظ تو ہے لیکن وضع وہاں پر موجود ہے جیسے دیوار کے پیچھے کسی کی آواز آپ نے سنی دیز لفظ تو کسی معنی کے لئے وضع نہیں ہے آپ کو اس سے اتنا پتا چل گیا دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے تو یہ جو دیوار کے پیچھے جو اس شخص کا پتا چلا اس پر لفظ دیز نے دلالت کی لیکن کیا دیز اسی کے لئے وضع تھا اس کے لئے وضع تو یہ دلالت عقلی ہے اس میں وضع کا تعلق نہیں ہوتا اور تیسری قسم طبیعت ہے جس میں دلالت ہوتی ہے کس کی وجہ سے طبیعت کی تو ماتن نے دلالت لفظ کہا علامہ تفتزانی نے دلالت وضعی کی قید لگا دی کس کو نکال دیا دلالت عقلی اور دلالت ان دونوں کو اس لئے نکالا کہ آگے تقسیم شروع ہونے لگی ہے اور وہ تقسیم صرف دلالت لفظ یا وضع میں چلتی ہے تبعی اور عقل میں نہیں چلتی تو پھر انہوں نے آپ کو بتایا دلالت یا لفظی ہوگی یا غیر لفظی دلالت غیر لفظی کی مثال انہوں نے دی خطوط عقود نصب اور اشارہ جن کو دوال اربعہ کہتے ہیں خطوط سے مراد یہ حروف الفاظ وغیرہ ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور عقود سے کیا وہ عقود جو گنتی شمار کرتے تھے سمجھ میں مقصود طریقہ تھا ایک اس سے ادا کرتے تھے دو تین یہ چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤ اور دس بیس تیس چالیس چالیس مثلا میں کہنا چاہتا ہوں پین تالیس میں کیا کہوں گا کسی کو میں پین تالیس کا اشارہ کرنا ہو بھئی یہ تھا یہ بھئی اس کا کیا مانا اچھا جی اب مثلا میں نے کہنا اچھا یہ چالیس تھا بھئی یہ پچاس ساٹھ ستر اٹسی نوے اچھا میں نینانوے کہنا میں کیسے کہوں گا کیسے سا یہ نینانوے ہے سو پھر ساتھ پہ آدد وہی تردیب یہ سو دو سو تین سو چار سو پانٹ سو چھ سو کسی کو میں نے کیا کہنا ہو بھئی چھ سو کیا عدد بھئی بھئی یہ بھئی 682 اشارہ کے عرب کو پتہ تھا بھئی ان کے بلکل عام رائش تھا بھئی آپ نے رائش ہی نہیں ہے یہ رائش ہی نہیں ہے ورنہ تو یہ ان کے عام مستعمل تھے بلکل ہزار یہ تھا یہ دس ہزار ہزار کے لیے یہ سو تھا ہاں جو سو کا اشارہ ادھر کیا تھا یہ ادھر ادھر والے ہاتھ یہ تو وہ انہوں نے بھی آیا ہے ہزار کا کیا بنے گا دس کا کیا اشارہ تھا ہاں دس کا میرا خل یہ اشارہ تھا تو ہزار کا یہ بن جائے گا اچھا جی کدھر گیا بھئی تو یہ عقود ہے اور نصوب جو نصف کی جائیں علامتیں کسی چیز پر بھئی اشارات بھئی جو جیسے اشارہ مثلا ہاتھ سے آپ اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف آپ سے کس نے پوچھا زید کی طرف آپ نے یوں اشارہ کر لیا کوئی لفظ بولا آپ نے لیکن پتہ چل گیا یا نہیں چل گیا یہ دلالت ہو گئی تو کہتے ہیں مالانا دلالت پھر اس دلالت لفظیہ وضعیہ یہاں پر مقصود ہے مالانا اور وہ کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا اس طور پر ہونا کہ اس سے معنی سمجھ میں آ جائیں جب اس لفظ کو متلق بولا جائے کوئی اور کرینا نہ ہو بھئی بنسبت اور یہ سمجھ میں آئے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عالم بل وضع کی طرف وہ شخص جس کو وضع کا پتہ بھی ہو کہ یہ ذات زید کا لفظ کے ذات کے لئے وضع ہے تو جب بھی آپ زید بولیں گے کوئی کرینا کچھ بھی نہ ہو فوراں وہ سمجھ جائے گا اس سے کون سی ذات مراد ہے جب بھی آپ کتاب کہیں گے فوراں وہ سمجھ جائے گا اس کا کیا معنی ہے بس اس کو کیا ہونا چاہیے حالم بل وضع ہو یہ پتہ ہونا چاہیے اس لفظ کو کس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے پھر کہا انہوں نے پھر آپ نے معنی پڑھا ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں بھئی دلالتیں مطابقی تضمنی اور مطابقی کہتے ہیں لفظ اپنے پورے موضوع لہو پہ دلالت کرے متضمنی کہتے ہیں اپنے موضوع لہو کے جس جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناتق پر اور التضامی کہتے ہیں موضوع لہو کے لازم جیسے انسان کی دلالت ظاہق پر بھئی تو یہ اسطلاحات ہیں مناطقہ کہ اب ہم پڑھ رہے علم بیان یہاں پر ان کی اسطلاحات چلیں گی انہوں نے دلالت مطابقی کا نام کیا رکھا ہے وضعیہ رکھا ہے اور باقی دونوں التضامی تضمنی کا نام انہوں نے عقلیہ رکھا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلالت مطابقی بہتبار وضع کے ہے کہ اس لفظ کو اس معنیہ کے لیے جبکہ باقی دو کے اندر دلالت عقل کی وجہ ہوتی ہے انسان وضع تو تھا کس کے لیے حیوانیں ناطق کے لیے تو صرف حیوان یا صرف ناطق پر جو اس کی دلالت ہوتی ہے وہ عقل کی وجہ سے ہوتی ہے عقل کہتی ہے کہ چونکہ یہ اس کا کیا ہے موضوع لہو کا جز ہے لہذا اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اسی طرح التزامی اس میں تو موضوع لہو کے خارج پہ دلالت ہوتی ہے تو وہ عقل فیصلہ کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ یہ ملزوم کے ساتھ لازم ہے تو اس پر بھی کیا ہے دلالت ہونی چاہی جبکہ مناطقہ ان تینوں کو وضعی کہتے ہیں مالانا مطابقی تضمنی اور التزامی کو تو کیونکہ ان کے نزدیک وضع کا عمل دخل ہے کیونکہ ایک لفظ ایک معنی کے لئے وضع ہوگا تو پھر اس کے جس یا اس کے لازم پر کیا کریں گے اس کو استعمال کریں گے تو تضمنی التزامی کہلائے گا تو جب تک کلمہ کسی معنی کے لئے وضع نہیں ہے اس وقت تک اس سے التزامی یا تضمنی دلالت مراد نہیں لی جا سکتی تو دیکھئے اب مناطقہ نے بھی ایک نام دلالت عقلی رکھا رکھا یا نہیں وضعی عقلی تبعی ایک نام انہوں نے کیا رکھا تھا وہ عقلی کس کے مقابلے میں تھی تبعی اور تین کس میں بنائی ہی نا لفظ کی اعتبار سے یا وضع کے اعتبار سے دلالت ہوگی یا کس اعتبار سے عقل کے اعتبار سے دیوار کے پیچھے کس نے دیس کہا یا کس طبیعت کے اعتبار سے تو یہ عقل والی ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے وضعی اور سوعی کے مقابلے میں ہے جب کہ علم بیان والوں نے بھی دو نام رکھے ایک وضعی ایک عقلی ان کی عقلی کس کے مقابلے میں ہے وضعی کے مقابلے میں ہے اس پر علامت افتازانی نے اشکال کیا تھا بھئی کہ ان کے اندر یہ تعریفات دخول غیر سے مانع نہیں اس لیے کہ مثلا ہم ایک لفظ وضع کرتے ہیں ایک لفظ ہے شمس بھئی شمس وضع ہے کس کے لیے سورج اور اس کے شعائوں کے روشنی کے لیے سورج کے شعائیں مجموع لیکن اسی لفظ کو ہم وضع کر لیتے ہیں صرف شعائوں اور روشنی کے لیے اسی لفظ کو ہم صرف وضع کر لیتے ہیں کس لیے وضع کر لیتے ہیں تو اب دیکھو روشنی کے لیے وضع یہی لفظ دلالت مطابقی ہے روشنی پر ٹیکیا کے لیے بھی وضع تو اس کی دلالت کون سی ہے دلالت ہے وہ بھی دلالت بھئی سارے کے لیے الگ وضع کیا ہم نے تو ہر ایک پر دلالت کون مطابقی ہے ٹیکیا پر دلالت روشنی پر دلالت مطابقی اور مجموعے پر دلالت مطابقی ہے ہم نے اس لفظ شمز کو وضع کر لیا مجموعے کے لیے وہ بھی مطابقی ہوئی اس پر دلالت ہم نے اس کو روشنی کے لیے وضع کر لیا اس پر بھی دلالت کون سے ہم نے صرف اس کو ٹیکیا کے لیے وضع کیا اس پر بھی دلالت مطابقی ہوئی آپ دیکھو تداخل ہوگا ان سب کا اپس میں کیسے شمز کا لفظ بولا اور اس سے مراد کیا ہے مجموعہ کیا مراد ہے دلالت کون سی مطابقی بھئی اس پر دلالت کون مطابقی ہوئی آپ اس کا جز لو صرف روشنی اس پر دلالت کون سی ہے بھئی وضع تو مجموعہ کے لیے ہے نا فیلحال اس مجموعہ والے کو رکھو بھئی آپ اس کی دلالت جز پر ہو رہی ہے یہ کون سی ہے تکیہ پر صرف تزم اور لازم یعنی روشنی پر ہو رہی ہے یہ کون سے لیکن یہ التزامی بیعینی ہی اسی وقت مطابقی بھی ہے کیونکہ اسی لازم کو ہم نے وضع بھی کس کے لئے کیا تھا نیز اس کی صرف دلالت جب صرف ٹکیا پر ہے تو یہ دلالت ہے کون سی تزم لیکن بیعینی ہی اسی وقت یہ دلالت مطابقی بھی ہے کیونکہ اس کے لئے بھی ہم نے سکھیا کیا سا لگا تو دیکھو دلالت مطابقی میں کون آگئی تضامنی تضامنی میں کیا مطابقی آگئی تو جواب اس کا علامت تضانی نے بتلایا تھا کہ امور دو قسم پر ہیں امور حقیقی اور امور حقیقی جن میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہیں جبکہ امور اضافیہ وہ ہوتے ہیں جن میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے جیسے عبوت اور بنووت ہے تو امور اضافیہ کے اندر حیثیت کی قید ملہوظ ہوتی ہے اور یہاں بھی حیثیت کی قید ملہوظ ہے اگر سے لفظوں میں ذکر نہیں اور جب وہ حیثیت کی قید مذکور ہوئی تو اب دوسری اس میں داخل نہیں ہو سکتی دیکھو کیسے اس سورج کی دلالت صرف ٹکیہ پر یہ کیا ہے وہ جو مجموعے کے لئے وضع تھا اس کی دلالت صرف ٹکیہ پر تضمنی تو اس کی دلالت ٹکیہ پر اس حیثیت سے کہ یہ جو ہے اس حیثیت سے کہ اب مطابق نہیں آسکتی کیونکہ مطابق کی آئے گی وہ تو اس حیثیت سے آئے گی کہ یہ کل ہے جو نہیں ہے تو اب مولانا کیا ہوا حیثیت کی قید سے کوئی بھی دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور بسا وقت تر کر دیتے ہیں اس قید کو اعتماد اعلیٰ شہرت ذالکہ اس کی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے ونسیاق ذہن علیہی اور ذہن کے اس کی طرف چلنے اور رہنمائی پانے کی وجہ سے ذہن کیا کرتا ہے اس کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے اور خود بخود رہنمائی پا لیتا ہے تو یہ انسیاق لفظ ہیں مولانا انسباق نہیں ہیں وشرط ایل التظام اللزوم الذہنی اور التظام دلالت التظامی کی شرط ہے مولانا لزوم ذہنی دلالت التظامی کی شرط کیا ہے لزوم ذہنی یاد رکھو لزوم تین قسم پر ہے مولانا لزوم تین قسم پر ہے یہ آپ حاشیہ میں دیا دیکھ سکتے ہیں دو نمبر حاشیہ میں لزوم تین قسم پر ہے مولانا ایک وہ لزوم ہے جو ذہن میں بھی ہو خارج میں بھی ہو مولانا مولانا دو تو یہ لزوم ذہنی بھی ہے اور لزوم اور کبھی لزوم صرف خارجی ہوگا یا صرف کیا ہوگا ذہنی جیسے لزوم آدم بسر کی کس کے ساتھ بسر کے ساتھ یعنی عامہ کی عامہ کہتے ہیں نابی نہ ہونا اور بسر کہتے ہیں بی نہ ہونا تو جب بھی کس کا آدم بسر کا ذہن میں تصور آتا ہے یعنی عامہ کا تصور آتا ہے فوراں کس کا تصور آجاتا ہے بسر کا بھی آجاتا ہے کیونکہ عامہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بسر کی طاقت تھی لیکن اب بسر نہیں ہے تو عامہ کے اندر ذہن میں تلازم ہے کس کے اندر جیسے عامہ کا تصور آئے گا کس کا آجائے گا بسر کا آجائے گا لیکن یہ لزوم ذہن میں ہے خارج میں نہیں خارج میں ایک شخص یا عامہ ہو سکتا ہے یا بسیر ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا عامہ بھی ہو اور بسیر بھی ہو تو خارج میں لزوم نہیں ذہن میں لزوم ہے تیسری وہ قسم ہے کہ صرف خارج میں لزوم ذہن میں لزوم جیسے مالانا قوے کا سیاہ ہونا قوے کا تو یہ قوے کے سیاہ ہونا خارج میں لازم ہے ذہن میں لازم نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی آپ کہیں گے کیسے ذہن میں بھی جیسے قوے کا تصور آتا ہے کالے رنگ کا بھی آجاتا ہے آپ لوگ ذرا تصور کریں بھئی فلان علاقے کے اندر ایک قوے کی نسل ہے بلکل سفید ہوتے ہیں بھئی کبوتر کی طرح تصور کر لیا یہ بلکل سفید کبوتر جیسے شبل و صورت یہی رنگ کیسا دیکھا بھئی آپ نے سیاہی کو جدا کر دیا یا نہیں قوے سے معلوم ہوا ذہن کے اندر ان کے لزومہ نہیں ہے اگر لزوم ہوتا تو پھر جدا ہو سکتا تھا بھئی چار سے جفت ہونا جدا کر سکتے ہیں ذہن میں بھی کر کے دیکھ لیں نہیں ہو سکتے جدا بھئی البتہ کیا ہوا قوے سے آپ نے سیاہی کو جدا کر دیا خارج میں تو نہیں معلومہ صرف کس میں ذہن تو لزوم تین قسم پر ہے کبھی خارج اور ذہن دونوں میں ہوگا کبھی صرف خارج میں ہوگا کبھی صرف ذہن میں ہوگا لازم کی دو قسمیں ہیں معلومہ لازم بیین اور غیر لکھی معلومہ لازم غیر بیین لازم غیر بیین وہ ہے وہ ہے کہ صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے کہ صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے کہ صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے عقل کو ان دونوں میں عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا بلکہ یہ لزوم ایک یا زیادہ واسطوں پر موقوف ہوتا ہے بلکہ یہ لزوم ایک یا زیادہ واسطوں پر موقوف ہوتا ہے جیسے جیسے کسرت رماد کا لزوم کرم کے ساتھ جیسے کسرت رماد کا لزوم کس کے ساتھ کرم کے ساتھ راک کا زیادہ ہونا لازم ہے کس کے ساتھ سخاوت کے ساتھ تو ذہن میں آپ دیکھیں ذرا راک کے زیادہ ہونے کا تصور کریں اور سخاوت کا تصور کریں تو صرف ان دو کے تصور کرنے سے لزوم کا یقین نہیں ہوتا راک زیادہ ہے زیادہ راک ہونا اس کا تصور کریں اور کس کا کریں آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں دونوں میں تلاز ہے درمیان میں کیونکہ کئی واسطے ہیں ان واسطوں کی ضرورت ہے وجہ یہ کسرت رماد لازم ہے سخاوت کے ساتھ اس لیے کہ جو سخی ہوگا اس کے گھر زیادہ مہمان آئیں گے اس لیے کہ جو سخی ہوگا اس کے گھر زیادہ مہمان آئیں گے وہاں زیادہ کھانا پکے گا وہاں زیادہ لکڑیاں جلیں گی وہاں زیادہ رات ہوگی وہاں کیا ہوگی دیکھو کئی واسطے آگئے بیچ میں کئی واسطے آگئے تو مانا سمجھ میں آیا بھئی لازم غیر بیم کس کو کہتے ہیں سیرا ملزوم اور لازم کے تصور سے عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں میں کیا ہوتے ہیں واسطے ہوتے ہیں ان کا لزوم موقوف ہوتا ہے کس پر واسطوں پر جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کر دی مثال سمجھ میں آئی سب کو بھئی درمیان میں واسطے لازم بین لازم بین کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں لازم بین کے دو معنی بین کیے گئے ہیں لازم بین کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں اول الگ سطر اول اول وہ ہے اول وہ ہے کہ صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہو کہ صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہو اس بات کے لئے اول وہ ہے کہ صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہو اس بات کے لئے کہ عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے بھئی تو کیوں نہیں لکھ رہا بھئی تم کیوں نہیں لکھ رہا عقل کو یقین ہو جائے ان دونوں میں لزوم کا دوسرے لفظوں میں دوسرے لفظوں میں صرف ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے صرف ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے ملزوم کے سے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے جیسے عامہ کا لزوم بفر کے ساتھ جیسے عامہ کے ساتھ بفر کا لزوم جیسے عامہ کے ساتھ بفر کا لزوم بھئی صرف عامہ کا تصور کریں فوراں کس کا تصور آ جاتا ہے بفر کا بھی آ جاتا ہے تو صرف ملزوم کے تصور سے کس کا تصور آ گیا لازم کا بھی تصور تو عامہ کے ساتھ لازم ہے بفر بھئی مانے ثانی وہ ہے کہ لازم و ملزوم کا تصور کافی ہو کہ لازم و ملزوم کا تصور کافی ہو اس بات کے لئے اس بات کے لئے کہ عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جائے عقل کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ان دونوں میں لزوم ہے عقل کو لزوم کا یقین ہو جائے چھلو بھئی بال کے کھال اتارتے ہو عقل کو کیا بھئی کیا مصر کیا نہیں سمجھ میں آیا اوہو اردو والا ہے اردو اس بات بھئی اس سین کے ساتھ ہے بھئی چاہے لزوم کا یقین موقوف ہو چاہے لزوم کا یقین موقوف ہو لازم و ملزوم دونوں کے تصور پر چاہے لزوم کا یقین موقوف و لازم دونوں کے تصور پر جیسے لزوم زوجیت للاربعہ جیسے لزوم زوجیت للاربعہ جفت کا لازم ہونا کس کے ساتھ؟ چار کے ساتھ جیسے لزوم زوجیت للاربعہ یا لزوم کا یقین موقوف ہو یا لزوم کا یقین موقوف ہو یا لزوم کا یقینہ موقوف ہو صرف ملزوم کے تصور پر صرف ملزوم کے تصور پر جیسے بسر کا لزوم ہاما کے ساتھ جیسے بسر کا لزوم ہاما کے ساتھ تو یہ کیا ہوئی دو قسمیں ہوئی لازمیں بیین کی اول کو لازمیں بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں اول کو لازمیں بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں اور ثانی کو لازمیں بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں خاص اور عام سے ہے بھئی اول کو لازمیں بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں ساتھ کے ساتھ ثانی کو لازمیں بیین بالمعنی الاخص کہتے ہیں لکھ لیا بھائی تو کیا بات ہوئی یہاں پر لازم دو کس میں ہیں ایک بیان اور ایک غیر بیان بھائی غیر بیان کس کو کہتے ہیں کہ صرف لازم اور مظلوم دونوں کا تصور کر لینے سے عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں کس کی ضرورت پڑتی ہے واسطوں اور قرینوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کسرت رماعت کا لزوم ہے کس کے ساتھ کرم اور سخاوت کے ساتھ لیکن کیا دونوں کا تصور کرنے سے عقل کو ان میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے نہیں بلکہ درمیان میں کی ضرورت پڑتی ہے کئی واسطوں اور قرینوں کی ضرورت پڑتی ہے سمجھ میں آیا بھائی اس لئے کہ جو سخی ہوگا اس کے گھر کیا زیادہ آئیں گے مہمان جس کے گھر زیادہ مہمان آئیں گے اس کے گھر کھانا زیادہ پکے گا اور جس کے گھر کھانا زیادہ پکے اس کے گھر لکڑیاں زیادہ جلیں گی اور لکڑیاں زیادہ جلیں تو زیادہ راکھ ہوگی بھائی دوسرا لازم ایر بیین ہے لازم ایر بیین کے دو معنی بیان ہوئے ہیں بھائی ایک معنی یہ کہ جیسے ملزوم کا تصور ذہن میں آتا ہے فوراں کس کا آ جاتا ہے لازم تو صرف ملزوم کا تصور ہی کافی ہے لزوم کے یقین کے لئے صرف ملزوم بھائی جیسے عما کا تصور آپ کے ذہن میں آیا فوراں کس کا آگیا تو ایک ملزوم کا تصور کرنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے لزوم کا یقین ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے جیسے عامہ آتا ہے ملزوم فوراں کون آجاتا ہے بفر بھی آجاتی ہے کیا آجاتی ہے بفر بھی آجاتی ہے تو معلوم ہوا ان دونوں میں لزوم ہے تو صرف ایک تصور یہ کافی ہے کس کے لئے لزوم کے یقین کے لئے لزوم کے یقین کے لئے سورت سمجھ میں آرہی دوسرا معنی لازم ہے بیین کا یہ ملزوم اور لازم دونوں کا تصور کافی ہو لزوم کے یقین کے لئے بھر غیر بیین میں کیا تھا دونوں کا تصور لزوم کے یقین کے لئے کافی نہیں تھا اس میں دوسری قسم میں کیا ہے دونوں کا تصور کیا ہے لزوم کے یقین کے لیے کافی ہے دونوں کا تصور آئے گا آقل خود بخود فیصلہ کر دے گی یہ دونے دوسرے کے ساتھ کیا ہیں لازم ہے جیسے مولانا پھر یہ دو قسم پر ہوگا چاہے لزوم کے لیے دونوں کا تصور ضروری ہے چاہے ایک کی تصور سے کیا ہو جاتا ہے بھئی یہ بالمعنی العام ہے ایک دو مولانا خاص مطلق ہے ایک عام مطلق ہے ایک کیا ہے ایک پہلے کو میں نے اسی لئے بالاخص کہا وہ خاص مطلق ہے ثانی کیا ہے عام مطلق ہے یعنی اول ثانی میں داخل ہے جیسے انسان اور حیوان والا نام ہر انسان کیا ہے تو ہر جو پہلا معنی والا ہے وہ کس میں بھی داخل ہے ثانی لیکن ثانی والا اول میں ہر ایک داخل نہیں اسی لئے عموم ہے تو ثانی معنی لازم ہے بین کا یہ تھا کہ دونوں کا تصور کافی ہو کس کے لئے لزوم کے لئے لزوم کے لئے کیا ہے بھئی بات لزوم کی چل رہی ہے عقل نے کیا کرنا ہے لزوم کا یقین کرنا ہے عقل نے کیا کرنا ہے لزوم کا یقین کرنا ہے تو اگر جیسے ملزوم کا تصور کافی ہے ملزوم کا جیسے تصور آتا ہے لزوم بھی کیونکہ جیسے ملزوم کا تصور آتا ہے کس کا آجاتا ہے لازم کا آجاتا ہے جیسے لازم آتا ہے ساتھ ان دونوں میں لزوم کا یقین بھی آجاتا ہے صورت سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہو گئی دیکھو بھئی بات چل رہی ہے لزوم کی پھر توجہ سے سنو بھئی دو چیزوں میں لزوم کی بات چل رہی ہے عقل کو اور بات چل رہی ہے لزوم ذہن کی کس کی ذہن کی تو ذہن میں یعنی عقل ان دونوں میں لزوم کو یقینی اور قطعی سمجھتی ہے یا قطعی نہیں سمجھتی یہ ملانا تین قسم پر ہے ایک تو یہ کہ کبھی صرف جیسے ملزوم کا تصور آئے گا فوراں کس کا آجائے گا لازم کبھی جیسے عامہ کا جیسے تصور آئے گا نابینا ہونے کا جیسے تصور ذہن میں آئے گا فوراں کس کا آجائے گا بینا ہونے کا بھی تصور آجائے گا کیونکہ نابینا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں صلاحیت کس کی تھی بینائی کی تھی تو نابینا ہونے کے ساتھ لازم ہے کس کا تصور بینہ ہونے کا تصور عامہ کے ساتھ لازم ہے کس کا بسر کا تصور تو صرف عامہ کا جیسے ہی آپ تصور کرتے ہیں فوراں اس کے ساتھ یہ ملزوم ہے اس کے ساتھ ایک لازم بھی آجائے گا کیا بسر کیا آجائے گا جیسے عامہ کا تصور کریں کیا آجائے گا بسر بسر کا آجائے گا تو ان دو صرف ملزوم کے تصور سے ہی عاقل نے لزوم کا یقین کر لیا آپ نے تصور صرف کس کا کیا ملزوم کا اور عاقل نے اس کی صرف ایک ہی تصور سے لزوم کا یقین کر لیا ہے مولانا فوراں کھینچ کر کیا کیا دوسرے کو بھی لے آئی بھئی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دونوں جب حاضر ہوتے ہیں پھر لزوم کا یقین ہوتا ہے ایک آجائے تو لزوم کا یقین نہیں ہوتا جیسے صرف چار آجائے فوراں جفت ہونا نہیں آئے گا ذہن میں صرف جفت ہونا آجائے ذہن میں جفت بھی ایک عادت ہوتا ہے ایک قسم کا عادت کیا ہوتا ہے فوراں چار آئے گا عادت اتنے سارے ہیں کوئی اور بھی آ سکتا ہے تو کوئی بھی لازم تو جیسے جفت ہونا اور چار مولانا ان میں سے ایک کے تصور سے عقل کو یقین نہیں ہوتا دونوں میں لزوم کا ہاں جفت ہونے کبھی آپ تصور کر لیں اور چار کبھی تو چار ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے جفت ہونا تو ملزوم کبھی تصور کیا لازم کبھی تصور کیا اب عقل نے خیفلہ کر دیا کیا ان دونوں میں لزوم ہے کسی واسطے کی ضرورت پڑی کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ لازم بین ہے بالمعن الاعم اور اول کیا تھا کہ صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے وہ کیا تھا بالمعن الاخص اور لازم غیر بین کے اندر تو صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین نہیں ہوتا بلکہ کیا پڑتا ہے درمیان میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے یہ معنی تین سمجھ میں آگئے بالمعن الاعم کیا ہوا بھئی لازم بین صرف لازم اور ملزوم کے تصور سے کیا ہو جائے لزوم کا اور بالمعن اخص کیا تھا صرف ملزوم کے تصور سے کیا ہو جائے لزوم کا یقین ہو جائے اب بھی بات سمجھ میں آئے کہ مشکل ہے آگئی اب یہ پہلے کو آہم آخذ ثانی کو آہم کیوں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ ثانی اول ثانی کے اندر داخل ہے جیسے انسان ہے اور حیوان ہے انسان کس میں داخل ہے حیوان میں تو انسان آخذ ہوگا اور حیوان کیا ہوگا آہم یہ بھی لازم بین کے دو کس میں ہیں اول آخذ ہے کیونکہ وہ ثانی کے اندر داخل ہے اور ثانی کی بات صورتیں ایسی ہیں جو اول میں داخل نہیں ہیں اموم خصوص مطلق کی نسبت کیسے بھئی کیسے داخل ہیں جی کیا کیا جائے لزوم کی بات لزوم کے مطابق بناتے ہیں بھئی جو یہ مثالیں میں نے لکھوائیں بالعام میں کیا کہا تھا بالاخص پہلے بتاؤ صرف ملزوم کے تصور سے کیا آجاتا ہے لزوم کا یقین آجاتا لازم کا تصور آجاتا ہے اور دونوں کے تصور سے کیا ہو جاتا ہے دونوں کا تصور کافی ہے یوں کہو دونوں کا تصور کافی ہے لزوم کے یقین کے لئے بھئی زوجیت اور اربعہ دونوں کا میں نے صرف تصور کیا کیا آیا لزوم کا یقین اور ایک کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا میں نے ذہن میں بسر کا تصور کیا اور عما کا تصور کیا جیسے ذہن میں دو چیزیں میں نے حاضر کی ان میں لزوم آیا یا نہیں آیا بھئی جب ایک سے آرہ تھا تو دو سے بتری کے اولا ہوگا بھئی جب ایک سے آرہ تھا تو دو سے بتری کا ہے تمہارا نہ بتائیے ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین آیا یا نہیں آیا تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا جس میں صرف ایک ہی کافی تھا وہاں صرف جب ملزوم کی تصور سے کیا ہو رہا تھا لزوم کا یقین ہو رہا تھا ہم نے کیا تاریخ کی لازم بالاہم کی صرف ملزوم اور لازم کا تصور کافی ہو کس کے لئے لزوم کے ملزوم اور چیز ضرورت نہیں اب چاہے وہ صرف ملزوم کے تصور سے دوسر کا تصور آجائے چاہے دونوں کے تصور سے دونوں میں آپس میں کیا آجائے لزوم آجائے سمجھ میں آگئی بات بھئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو گیا یا دونوں کے تصور سے کیا ہو لزوم کا اب آپ کو بتائیں گے ملانا کہ یہاں پر دلالت التظامی میں لزوم ذہنی ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا لزوم تین قسم پر ہے لزوم کبھی خارج میں اور ذہن میں دونوں میں ہوگا کبھی صرف خارج میں ہوگا کبھی صرف تو یہاں لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے چاہیے اب یاد رکھو اس لزوم ذہنی سے کیا مراد ہے تو مناطقہ کے نزدیک دلالت التظامی میں لزوم ذہنی کون سا ہونا چاہیے بیین ہونا چاہیے لزوم ذہنی کون سا ہونا چاہیے بیین ہونا چاہیے یعنی لا صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین آجائے درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو اس کو وہ کہتے ہیں دلالت التظامی جبکہ اند بیانیین ان کے نزدیک لزوم ذہنی عام ہے متلق ہے چاہے لازم بیین کے ساتھ آئے چاہے لازم صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے یہ بھی شامل ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے یہ بھی شامل ملزوم اور لازم کے تصور سے یقین نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں واستوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ بھی اند بیانیین لزوم ذہنی متلق ہے بیین کو بھی شامل ہے اور غیر بیین کو بھی شامل ہے اور دلالت التظام میں صرف کون سا لزوم ہوگا صرف بیین ہوگا چاہے بالمعنی العام ہو چاہے بالمعنی خرص یہ بات سمجھ میں آگئی چلیے جس سبق شروع کریں شرط ہے التظام کی مالا ناظمی کا مرجع بتلایا وہ کیا ہے اللزوم الذہنی یعنی ذہن میں کیا ہونا چاہیے لزوم ہونا چاہیے ایک کون المعنی خارجی ہونا ایک معنی خارجی کا بحیس اس طور پر یلزم من حصول المعنی الموضوع لہو کہ موضوع لہو کے معنی حصول سے لازم آتا ہو فی ذہن کے اندر کیا لازم آتا ہو حصول لہو فی کہ وہ معنی خارجی بھی کیا ہو جائے ذہن میں حاصل ہو جائے معنی بات بھی سمجھ میں آرہی یا نہیں دلالت التظامی میں خارج ہوتا ہے نا تو موضوع لہو کا معنی جیسے حاصل ہوتا جاتا ہے جیسے عامہ ہے اس کے ساتھ فوراں کس کا تصور آگیا بسر کا آگیا جی اربعہ ہے اس کے ساتھ کس کا تصور آیا زوجیت کا لزوم کا یقین آگیا تو دیکھئے معنی وہ ایک معنی خارجی کا ہونا ہے اس طور پر اس معنی حصول کے ساتھ لازم ہو اس معنی خارجی کا حصول بھی یہ حصول کیا ہوگا مالنا فوری ہوگا اور یہ کس میں ہوگا لازم بیین میں ہوگا کس میں لازم بیین میں ہوگا یہ مالنا آج تفسیری ہے امارات یا غور و فکر کے بعد قرین وں کے اندر اور نشانی کے اندر بھئی درمیان میں قرینوں اور واسطوں کی ذورت پڑتی ہے یہ کون سا ہے وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْلُزُومِ اور لزوم سے مراد یہ نہیں ہے کیا بھئی آدھ من فکر کی تاقل مدلول الالتزام عن تاقل المسمى فِي الزہن اصلا کہ بھئی لازم بیین مراد نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں لزوم اوپر کیا ذکر کیا بھئی لزوم ذکر کیا اور لزوم کا کیا معنی بیان کیا انہوں نے لزوم ذہنی کا کیا معنی بیان کیا چاہے بیین ہو چاہے بتایا نہیں بھئی عالل فور ہو یا عبادت تعمل ہو عالل فور کون سا ہوتا ہے لازم بیین عبادت تعمل کون سا ہوتا ہے کیونکہ اس میں باستے ہوتے ہیں جیسے راک کی دلالت کس پر تھی سخابت پر مولانا تو وہاں باستے ہوتے ہیں وہاں غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو معلوم ہو لزوم ذہنی عام ہے بیانیین کے نزدیک چاہے بیین کے ساتھ ہو چاہے غیر بیین کے عادمن فکر کہ جدہ نہ ہو سکے تعقل مدلول مدلول التظامی کا تعقل جدہ نہ ہو سکے عن تعقل المسمع مسمع کے تعقل سے فی ذہن ذہن کے اندر اصلا قطعان مولانا بی جیسے مولانا آپ نے کیا کیا عامہ کا تصور کیا ساتھی کس کہا گیا بسر کا اس جدہ ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ جدہ نہ ہو نا مسمع ہے وہ ذات و ملزوم مولانا اور مدلول التظامی کون ہے لازم ہے وہ کیا ہے تو مسمع سے مراد ہے ملزوم اور مدلول التظامی کا لفظہ ہے لازم تو ان دونوں میں جدائی آ سکتی ہے عامہ کے تصور سے بسر کا تصور جدہ ہو سکتا ہے جدہ نہیں ہو سکتا یا معلوم زوجیت اور اربعہ کے لئے جفت ہونا کیا اربعہ سے جفت ہونا جدہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہی بات کر رہے ہیں کہ لزوم سے مراد حادم ان فقاق کس کا مدلول التظامی کی جگہ لازم رکھو بھئی مسمع کی جگہ کیا رکھو ملزوم کہ جدہ نہ ہو سکے لازم کا تصور کس کے تصور سے ملزوم کے تصور سے ذہن کے اندر اصلا اے تطعن بھئی بلکل جدہ نہ ہو سکے ملزوم کا تصور لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے یہ مراد نہیں ہے یعنی لزوم المعتبر عند المنطقی جو معتبر ہے کس کے نزدیک مناتقہ کے نزدیک کون سا لزوم مراد ہے بیان اور بیان والوں کے نزدیک مطلب سے عام ہے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ورنہ اگر ایسا ہوتا صرف کون سا لازم مراد لزوم مراد ہوتا لزوم بیان مراد ہوتا لخرج قصیر من معان المجازات وال قنایات ان اور قنایات مدلولات التظامی ہونے سے مدلول التظامی وہ نہ ہوتے بھئی دیکھو مجاز اور قنایہ مجاز اور قنایے میں کئی واسپے آتے ہیں تو یہ لازم غیر بیان کی قبیل سے ہیں غیر بیان تو اگر ہم صرف لازم بیان مراد لیں تو لازم غیر بیان تو کیا ہوا خارج اور جب وہ خارج ہوا تو مجازات اور کنایات بھی کیا ہوئے خارج ہوگئے حالانکہ وہ خارج نہیں بلکہ کیا ہیں داخل بھئی تو یہ ایک خرابی اگر ہم لازم بیان مراد لیتے تو ایک خرابی یہ لازم آتی نکل جاتے بہت سے مجاز مانا اور کنایات ان یکون اس بات سے مدلولات التظامی بن سکیں اور دوسری وجہ ولمات اتل اختلاف بالوضوح فی دلالت الالت ایزن نا آتا ما نافیہ ہے مولانا نا آتا اختلاف کون اختلاف کس چیز میں وضوح میں اختلاف نہ آتا کس کے اندر دلالت ہے التظامی میں اس میں بھی اختلاف نہ آتا اس میں بھی اختلاف نہ آتا بھئی اس لیے کہ ہر ایک مساوی ہوتا ایک دوسرے کے لازم بیین مراد لے رہے نا آپ اگر ہم لازم بیین مراد لیتے ایک تو یہ خرابی لازم آتی مجازات کنایات نکل جاتے دوسری خرابی یہ لازم آتی مولانا کہ اختلاف ہم نے بات کرنی ہے اختلاف کس چیز کے اندر وضوح دلالت کے اندر آپ نے تعریف نہیں پڑی تو روک مختلفہ پی وضوح دلالت تو ہم نے تو بات کرنی ہے مختلف طریقے ہوں اور مختلف ہوں کس اعتبار سے وضوح دلالت کے اعتبار سے تو اگر صرف لازم ہے بیین مراد لے لو تو وہ تو وضوح کے اعتبار سے مختلف نہیں وہ تو سارے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے مساوی ہوں گے کیونکہ وہاں پر ملزوم کے ساتھ لازم کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے کبھی جدا تو جب بھی ملزوم کا تصور ہے ساتھ لازم کا تصور ہے یا دونوں کا تصور ہے تو دونوں میں کیا رہا ہے لزوم آرہا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں ذہن میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کا تصور ہو اور دوسرے کو اس سے آپ کیا کر دیں جدا کر دیں یہ ہو بولیں گے فوراں کس کا تصور آیا بسا جیسے زوجیت اور اربعہ کا تصور کیا فوراں کیا پتا چلا لزوم کا پتا چلا مالانا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ان میں تو جدائی ہے ہی نہیں یہ تو سارے آپ اس میں برابر ہیں اور ہم نے بات کرنی ہے وضوح اور خفا کی اور یہ تو سارے ہی واضح ہیں تو معلوم ہوا پھر یہ خرابی لازم آتی کہ دلالت کے اندر وضوح اور خفا میں اختلاف نہ ہوتا حالانکہ ہم نے بات ہی کس کی کرنی ہے سبق سمجھ میں آ رہا ہے بھئی ہے ذرا پیچیدہ لیکن غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کچھ میں کچھ میں وَتَقِيِّدُ اللَّزُومِ بِزْزِہْنِ بھئی ماتین نے اوپر کیا کہا تھا لزوم کے ساتھ لزوم کی بات تو انہوں نے بسلا دی لزوم کونسا مراد ہے بیین یا غیر بیین دونوں مراد ہیں اگر بیین مراد لیں تو پھر اس میں کیا آتی ہیں دو خرابیاں لازم آتی ہیں ایک خرابی یہ تو یہ کہ مجازات اور کنایات نکل جائیں گے دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اختلاف بالوضوح نہیں رہے گا وضوح اور خفا کے اعتبات سے اختلاف نہیں رہے گا اب ماتین نے ذہنی کی قید لگائے اس کا فائدہ بسلا رہے ہیں کہتے ہیں اور تقید اللزوم بس ذہنی اور لزوم کو مقید کرنا ذہنی کے ساتھ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف انہو لا يشترط اللزوم الخارجیوں کے شرط نہیں لگائے گی کس کے لزوم خارجی کی شرط نہیں ہے چاہے لزوم خارجی ہو یا لزوم خارجی نہ ہو قل عاما جیسے کہ مولانا لزوم ذہنی جیسے کہ عاما ہے نابین اندھپن فینہو یدلو علی البسری اس لیے کہ وہ دلالت کس پر کرتا ہے بسر پر التزاما کس طریقے پر التزامی طریقے پر لینہو آدم البسری اس لیے کہ عاما کس کو کہتے ہیں آدمیں عاما اُز ذات سے من شانہی اَن يَكُونَ بَصِيرًا کہ جب کی شان کیا ہو بصیر ہونا ہو اس سے بصر کی نفی ہے مولانا مَا تَنَا فِي بَيْنَهُمَا سَاتھ ان دونوں میں منافعات ہے کن دونوں میں بھئی عاما اور بصر میں منافعات ہے خارج کے اندر کس کے اندر جی تو یہ مثال لے کر ہے کہ لزوم خارجی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ لزوم ذہنی کی بات ہو رہی ہے باوجود اس کے ان دونوں میں منافعات ہے پل خارجی کہاں پر خارج میں وَمَنْ نَازَعْفِشْتِرَاطِ اللُّلُومِ ذِهْنِي فَقَأَنَّهُ اَرَادَ بِالْلُومِ لزومِ ذِهْنِي ہوگا اختلاف ہے تو بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں منافعات کے نزدیک بھی لزومِ ذِهْنی ہوتا ہے لیکن ہوتا بیین ہے اور علمِ بیان والوں کے نزدی لزومِ ذِهْنی ہوتا ہے لیکن ہوتا کون تھا ہے مطلق ہے تو معلوم ہو لزومِ ذِهْنی پکی بات ہے ہوگا لیکن علامہ ابنِ حاجب نے تو ذکر کیا ہے کہ لزومِ ذِهْنی میں کیا ہے اختلاف ہے تو جواب دیتے ہیں بھئی وہاں پر جو اختلاف لزومِ ذِهْنی میں نہیں ہے بلکہ اختلاف اس کی نوع کی تائین میں ہے علامت وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جے انہوں نے لزومِ ذِهْنی سے کیا مراد لیا لزومِ بیین بِمَعْنَ الْآخَس مراد لیا کیا مراد لیا اس میں اختلاف ہے کہ یہ لزومِ ذِهْنی سے کونسا لزوم مراد لیا لزومِ ذِهْنی بیین بِمَعْنَ الْآخَس اس میں اختلاف ہے کہ یہ والا لزوم ہوتا ہے یا کونسا لزوم ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہے یہ والا لزوم ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہے اور یہی بات تو انہوں نے بھی کہی مہницу ماتین کے خلاف ان کا قول نہیں شرح کے خلاف ان کی بات انہوں نے بھی شرح میں یہی بتایا کہ اختلاف ہے اس بات کے اندر مناتقہ کہتے ہیں دونوں قسمیں ایک قسم داخل ہے لزوم ذہنی کے اندر ایک قسم مراد ہے اور بیان والے کہتے ہیں دونوں قسمیں مراد ہیں اور علامہ ابن حاجی بن بھی کیا مراد لیا لزوم ذہنی سے کون سے لزوم مراد لیا لزوم ذہنی بیین بالمانل اور اس کے اندر اختلاف ہے ٹھیک ہے بات کہتے ہیں لزوم ذہنی بیین بالمعنالاخت ہے بات کہتے ہیں نہیں بالاخت نہیں ہے مطلقن ہے کیا ہے مطلقن ہے تو یہی بات بن گئی یا نہیں بن گئی سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا ویسے سر ہل آ رہے ہیں ومن نازع فشترات اللزوم ذہنی اور وہ جنہوں نے جھگڑا کیا ہے لزوم ذہنی کی شرط کے اندار کہ اس میں اختلاف ہے فقا انہو ارادہ گویا کہ انہوں نے ارادہ کیا لزوم کے ساتھ کون سے لزوم کا جو لزوم البیین لزوم بیین کا ارادہ کیا بیمان آدم فقا کی تعاقل ہی یہ تعاقل ہی ہے بھئی یہ تا کے نکتے غلط لگے ہیں بیمان آدم آدم فقا کی تعاقل ہی عن تعاقل المصمم بھئی لزوم بیین بیمان الاخت کس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے کس کا تصور آ جائے لازم کا یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور جدہ نہیں ہو سکتے وہی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں بیمان آدم ان فقا کی تعلق انتا قل المصممم بھئی مانا کہ جدہ نہ ہو سکے تصور کس کا مانا لازم کے تصور سے لازم کا تصور جدہ نہ ہو سکے انتا قل المصممم کس کے تصور سے ملزوم کے تصور سے یہ تعقل ہی کی ضمیر بھئی وہ پیچھے مدلول اتضامی نہیں گزرا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اس سے کیا مدلول اتضامی سے کیا مراد لیا تھا لازم اور مصممہ سے کیا مراد لیا تھا ملزوم سے لازم کا تصور جدہ نہ ہو سکے اور یہ کس کے اندر ہے لازم ہے بھئی بالمانا آخص میں والمصنف اشارہ اور مصنف نے اشارہ کیا الہ اس بات کی طرف ان لیس المراد باللزوم ذہنی یہ کہ لزوم ذہنی سے مراد نہیں ہے کیا مراد نہیں بھئی اللزوم البیین المعتبر عند المنطقین وہ لزوم ذہنی بیین جو معتبر ہے کس کے نزدیک مناطقہ کے نزدیک مصنف یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے بھئی بسلا رہے ہیں یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ لازم ہے بھئی مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے لازم ہے مطلق مراد ہے چاہے بھئی بھئی دیکھے اگرچہ یہ لزوم بھئی لزوم ذہنی ہے اگرچہ یہ لزوم کس کی وجہ سے ہو مخاطب کے اعتقاد کی وجہ سے ہو بیعرف عرف کے سبب سے دیکھے خود بتلا رہے ہیں جس کو کیا کرتا ہے مخاطب کا اعتقاد ثابت کرتا ہے بِسَبَ بِعُرْفِنَ عَامِينَ کس کے سبب سے ہو عرف عام کے سبب سے ہو اِذْ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنِ اطلاقِ الْعُرْفِ اس لئے کہ یہی مفہوم ہوتا ہے عرف کے مطلق ہونے سے بھئی عرف دو ہے مالانا ایک عرف عام ہے ایک عرف خاص ہے عرف عام اعنی عوام کے اندر کس کے اندر عوام کے اندر ایک اسطلاح مالانا جیسے شیر کے ساتھ بہادری لازم ہے اور یہ عرف عام میں شائع اور رائش ہے اور بعض اوقات لزوم جو ہوتا ہے عرف خاص میں ہوتا ہے عرف عام میں جیسے مالانا عرف نحف عرف خاص سے مراد ہے کسی خاص فن علم یا پیشے والے لوگوں کی اسطلاحات میں جو لزوم ہوتا ہے عرف خاص سے کیا مراد ہے جو اسطلاحات ہیں خاص فن علم یا پیشے والے کیا کہلاتے ہیں اور پھر خاص کہلاتے ہیں مثلا علم نحوالے ہیں مالانا ان کے نزدیک فائل کے ساتھ کیا لازم ہے رفع لازم ہے تو کیا عوام کے نزدیک بھی فائل کے ساتھ رفع لازم ہے عوام کو یہی نہیں پتا بھئی عبارت کی ترقیب کا ہی نہیں پتا رفع نصد جر کا ہی نہیں پتا تو یہ عرف کی اسطلاح ہے اسی طرح مالانا علم کلام والے ہیں ان کے نزدیک اسطلاحاتی ہیں دور تسلسل کیا کہتے ہیں دور باطل ہے تسلسل باطل ہے تو یہ ان کی اسطلاح میں ہے جو اس علم کو جانتا ہوگا اس کو اس لزوم کا پتا ہوگا کسی اور کو پتا مثلا آپ اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں آپ کی بات سے تسلسل لازم آ رہا ہے اگر وہ اس علم کا پڑھنے والا ہوگا سمجھ جائے گا کیا کہنا چاہتا ہے میری بات باطل ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ کی بات سے دور لازم آ رہا ہے یا آپ کی بات سے تسلسل لازم آ رہا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ دور تسلسل تو باطل ہے معلوم ہوا میری بات بھی دیکھا دور کے ساتھ کیا لازم باطل ہونا تسلسل کے ساتھ کیا لازم لیکن کیا عوام میں ہے عوام کو کہو وہ آپ کی بات سے دور لازم آ رہا ہے بہت خوش ہو جائیں گے خاص نقطہ سمجھیں گے خاص نقطہ لگتا ہے ہم نے بیان اچھا بھئے کدھر گیا تو کہتے ہیں بھئی بات چل رہی ہے کہ لزوم ذہنی ہونا چاہیے یہ لزوم ذہنی چاہے عورف عام کی وجہ سے ہو یا عورف خاص کی وجہ سے ہو یا ان دونوں کے علاوہ ہو عورف عام کے اندر عورف عام کے اندر لزوم بھئی جیسے شیر کے ساتھ کیا لازم ہے بہادری لازم ہے عورف خاص کے اندر جیسے مولانا تسلسلس کے ساتھ کیا لازم ہے باطل ہونا فائل کے ساتھ کیا لازم ہے رفع لازم ہے اور اس کے علیہ اس کے علاوہ ہوگا مولانا جس پر مقام یا قرینہ کیا کرے گا دلالت کرے گا لزوم پر بھئی ولو لیعتقاد المخاطب بھی بحورفین اگر چھئے مولانا مخاطب کے اعتقاد کی وجہ سے ہو بسبب حورف کے اگر چھے وہ لزوم مما ان چیزوں میں سے ہو یثبتو اعتقاد المخاطب جس کو ساکرتا ہو مخاطب کا اعتقاد بسبب عرف نام کس وجہ سے عرفیں بھئی ماتین نے تو عرف کہا تھا یہ آپ نے عام کی قید کیوں بڑھا دی عرف عام جواب دیئے اس لئے کہ یہی جب عرف مطلق بولا جائے کہ تو کیا مراد ہوتا ہے عرفیں عام مراد ہوتا ہے اس لئے کہ یہی مفہوم ہوتا ہے جب مطلق مولانا عرف بھئی ہے عرف کے اطلاق سے یہی مفہوم ہوتا ہے او غیری ہی مولانا اس طرح طرف عرف پر ہے بیعرفین اوپر جگد رہا ہے یعنی عرف الخاصہ یعنی کہ عرفیں یہ عرف لگائیں ہیں مولانا عرف الخاصہ یعنی کہ عرف خاص کشرعی عرف خاص جیسے شریعت ہے مولانا واستلاحات اربابی سناعات اربابی سناعات بھئی اور استلاحات ہیں سناعات سناعات جمع ہے سناعات ان کی بھئی یا سناعات ان کی یہ علم فن اور پیشے پر بولا جاتا ہے مختلف علم والے پیشوں والے اور فنوں والے جو ہیں ان کی استلاحات ہیں بھئی یہ سارے عرف خاص ہیں سورت سمجھ میں آرہی ہے وغیر ذالکہ یا اس کے علاوہ یعنی نہ تو عرف خاص ہوگا قرینہ نہ عرف عام ہوگا بلکہ ان دونوں کے جیسے مقام دلالت کر رہا ہوگا یا کوئی اور قرین والعراد المذکوری جی بھئی انہوں نے تاریخ کیا کی تھی تاریخ کیا ذکر کی تھی علم بیان کی ایک معنی کو لعنی مختلف طریقوں سے آپ کہہ رہے ہیں یہ جو لعنی وہ عراد المذکور اور وہ لعنی جو مذکور ہوا یعنی عراد المالوحدی بطرقن مختلفت عراد المالوحدی یعنی لعنی ایک معنی کا مختلف طریقوں سے فی الوضوح یہ کس میں وضوح کے اندر یہ وضع غلط لکھا ہے وضوح کریں اس کو وضوح بھئی یہ وضوح کے اندر لا يطاعتا بالوضعیتی یہ وضعیہ کے اندر نہیں آتا بھئی یہ وضعیہ کے اندر نہیں آتا بھئی بھئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ طریقے جو ہیں آپ سے مختلف ہونے چاہئے کس اعتبار سے وضوح اور صفا کے اعتبار سے اور وضوح اور خفیر انہوں نے تقسیم کی تھی دلالتوں کی ایک دلالت وضعیہ بنائی اور ایک دلالت عقلیہ دلالت وضعیہ سے علم بیان والے کیا مراد دیتے ہیں بھئی توجہ ہے بھئی دلالت کے وضعیہ سے علم بیان والے کیا مراد لیتے ہیں دلالت ہموش بیٹھیں کیوں بھئی سوس کیوں بیٹھیں سارے بھئی یہ پن سانی ہے بھئی یہ سارا اسی طرح چلنا ہے بڑا مشکل پانا ہے بہت مشکل ہے کوشش کروگے تو آ جائے گا تو کیا بات چل رہی تھی دلالت عقلی وضعیہ کس کو کہتے ہیں علم بیان والے دلالت مطابقی کو اور دلالت عقلیہ کس کو کہتے ہیں علم بیان والوں نے دلالت مطابقی کا نام رکھا دلالت وضعیہ اور دلالت التزامی اور تضمنی دونوں کا نام کیا رکھ دیا عقلیہ رکھ دیا اب آپ کو بتانے لگے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ دلالت مطابقی بہت نہیں کریں گے اس لئے کہ دلالت مطابقی کے اندر وضعیہ اور حفا نہیں ہے بلکہ اس کی دلالت اپنے معنی پر ہمیشہ کیا ہوگی واضح ہوگی واضح ہوگی تو یہی بات کر رہے ہیں وہ جو ہم نے کہا تھا یعنی معنی واحد کو لانا مختلف طریقوں کے ساتھ وضوح کے اندر لا يتأتا بالوضعیت یہ حاصل نہیں ہوتا کس کے ساتھ وضلالت وضعیہ کے ساتھ دلالت مطابقی دلالت وضعیہ سے کیا مراد ہے مطابقی مراد ہے لئے ان اس لئے کہ سامعہ انکان عالم بوضع الالفاظ اگر وہ عالم تھا کس کے ساتھ الفاظ کی وضع کے ساتھ دیکھو پہلے سمجھ لو پھر آسان آگے سالات آسان ترجمہ دلالت مطابقی میں کیا ہوتا ہے لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے تو اس میں آپ لفظوں کو بدل بھی دیں مالانا لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے تو ہر ایک واضح تر ہوگی دلالت جب آپ کو لفظوں کا پتہ ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں خد فلان یشبہ الوردہ فلان کے رخصار تو گلاب کی معنی ہیں فلان کے رخصار کس کی معنی ہیں گلاب کی معنی ہیں اب آپ کو خد دوہو کا معنی بھی معلوم اس کو کس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے وہ ضمی یہ بھی معلوم ہے آپ کس معنی کے طرح یشبہ مثل میں عربی میں کہا خد دوہو یشبہ الوردہ یشبہ کا معنی بھی آپ کو معلوم الورد گلاب یہ بھی آپ کو معلوم تو اب جب آپ کو ہر لفظ کی وضع کا بتا ہوگا تو معنی کے اندر کو شفا ہے تقیب کا بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس ترقیب میں مماثلت بیان کی جاری ہے فلان کے رخصار گلاب کی معنی ہیں ہر لفظ کا معنی واضح تھا آپ کو کیا ہوا پوری طرح معنی سمجھ میں آگیا اب میں اس کو بدلتا ہوں میں خد کو بدلتا ہوں وجنہ تن کے لفظ وجنہ بھی رخصار کو کہتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وجنہ تن کس کو کہتے ہیں اب میں کہتا ہوں وجنہ تو یوش بی الوردہ تو جب اس کا معنی معلوم ہے اس کی بھی دلالت معنی پر کیا ہوئی واضح تو کوئی فرق آیا وضوع خیفہ میں تو اگر سامیہ کو وضع کا پتہ ہے تو آپ الفاظ جتنے بھی بدل میں مالا نہ رہے گی تو دلالت مطابقی اور جب مطابقی رہے گی تو معنی کا جب پتہ ہوگا تو کوئی خفہ نہیں اور اگر دوسری صورت یہ وضع کا پتہ نہ ہو جب وضع کا پتہ نہیں ہوگا تو سیرے سے معنی نہیں پتہ چلے ہوگی یا سیرے سے دلالت ہی نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ظہور اور خفہ ہو کہ دلالت تو ہو اور کیا ہو ظہور اور خفہ یا تو وضع کا پتہ ہوگا تو ظاہر دلالت یا وضع کا پتہ نہیں تو من باز تو ان میں سے بعض الفاظ زیادہ دلالت کرنے والے نہیں ہوں گے بعد سے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّمْ يَكُنْ عَالِمًا بِوَرْضِ الْأَلْفَادِ یعنی وہ الفاظ کی وضع سے کچھ جاننے والا نہ ہو لَمْ يَكُنْ كُلْ وَاحِدٍ مِنَ الْأَلْفَادِ دَالَنَ عَلَيْهِ تو نہیں ہوگا لفظوں میں سے ہر ایک اس پر دلالت کرنے والا اس معنی پر اگر وہ الفاظ کی وضع سے عالی نہیں تو لفظوں میں سے ہر ایک اس معنی پر دلالت کرنے والا جس کا اس کو پتا ہوگا وہ دلالت کر رہا ہوگا جس کا نہیں وضع کا علم ہوگا تو پھر معنی کبھی آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ نہیں مثلا اذا قلنا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں خَدُّهُ يُشْبِهُ الْوَرْدَ اس کا رخصار مشابہ ہے گلاب کے فَتْسَامِعُ اَنْكَانَ عَالِمًا بِوَزْعِ مُفْرَدَاتِ پَسْ سُننے والا اگر وہ جاننے والا ہے وضع مفردات کو بھی اس لفظ کو اس معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے اور اس کو حیات ترکیبی کا بھی پتہ ہے کہ اس ترکیب سے کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے امتنع تو ممتنے ہوگا این یکونا کانا تاما ہے این یوجدہ تو ممتنے ہوگا این یوجدہ کلام ان کے پایا جائے کوئی ایسا کلام آگے نکیرہ کے بعد فیل آ رہا ہے صفت بنے گی کہ پایا جائے کوئی ایسا کلام جو ادا کرے اس معنی کو بطریق المتابق تھی کس طریقے پر مطابق کے طریقے پر دلالتا او ایسی دلالت جو زیادہ واضح ہو او اخفہ یا زیادہ خفی ہو بھئی جب اس کو وضع کا پتہ ہے تو دلالت مطابق کوئی اور لے آؤ اور اس کو وضع کا پتہ ہو تو اس طریقے سے یہ جو ذکر ہوا نہ تو اس سے زیادہ واضح ہو سکتا اس سے زیادہ خفی ہو سکتا مثلا آپ کیا لاتے ہیں خد کی جگہ کیا لاتے ہیں وَجْنَ تُو يُشْبِهُ الْوَرْدَ اب وَجْنَ تَبھی اس کو مانا پتہ ہے تو جیسے خد تُو يُشْبِهُ الْوَرْدَ پورا مانا اس کو پتہ چل رہا تھا وَجْنَ تُو یُشْبِهُ الْوَرْدَ اس کا بھی کیا کرے گا کیا ہوگا اس کو پورا پتہ چل جائے گا تو کوئی ایک بھی اوضح اور اخفانی دونوں واضح ہیں دونوں میں کئی بیشی کوئی نہیں اس لئے کہ جب قائم مقام کر دیا جائے ہر لفظ کے ایسا لفظ یرادف ہو جو اس کا کیا مرادف ہو فَسَّامِ اَنْعَلِمَ الْوَضَ سامِ جو ہے اگر اس کو وضح کا پتہ ہے فَلَا تَفَاوْتَ فِي الْفَاہِمِ تو پھر اس کے معنی کے سمجھنے میں کوئی فرق دونوں سے پورا پورا معنی سمجھے گا کسی میں خفا نہیں ہوگا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کو وضح کا پتہ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْفَاہِمُ تو فَحَم ثابت ہی نہیں ہوگا سیرے سے اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی وَإِنَّمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ دَالًا مَاتِن نے کیا کہا مالانا لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ دَالًا انہوں نے کہا تھا اگر جاننے والا ہے وضح کو ادھر دیکھو توجہ سے بھئی کہ سامنے اگر وہ جاننے والا ہے الفاظ کی وضح کو تو ہر لفظ کی دلالت تو ہر ایک کی دلالت مالانا اس معنی پر کیا ہوگی واضح ہوگی اور اگر وہ ہر لفظ کی وضح کو نہیں جاننے والا تو ہر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح تو انہوں نے کیا کہا لَمْ يَكُنْ دیکھو آخری مطن لَمْ يَكُنْ ہر ایک الفاظ میں سے وہ دلالت کرنے والا معلوم ہوا کچھ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے تو یہ سلبِ کُلِّے ہوا یا سلبِ جُزِ سلبِ جُزِ ہوا نا تو سوال یہ یہ سلبِ جُزِ کیوں لے کر آئے بھئی اوپر کہا تھا اگر عالم ہو ہر ہر لفظ کا اور نیچے کہہ رہے ہیں اگر ہر لفظ کا عالمہ عالم بالوضح اوپر کہا تھا ہر لفظ کی وضح کا پتہ ہو تو مانا واضح آپ نیچے کہہ رہے ہیں ہر لفظ کی وضح کا پتہ نہ ہو تو بعض الفاظ کی عالت واضح ہے تو یہاں کیوں کُلِّے کیوں نہیں لے کر آئے کہتے ہیں بھئی اوپر مانا کُلِّے ذکر کیا اور کُلِّ کی نقیز کیا آتی ہے موجبہ کُلیہ کی نقیز کیا آتی ہے صالبہ جُزیہ ہی آتی ہے تو اوپر موجبہ کُلیہ تھا وہ جاننے والا ہوں ہر لفظ کا تو اب اس کی نقیز لیا ہو نہ جاننے والا ہوں بعض بعض لفظوں کا موجبہ کُلیہ کی نقیز کیا آتی ہے صالبہ وَإِنَّمَا قَالَا اور ماتین نے یہ جو کہا لَمْ يَقُنْ كُلُّ وَاحِدٍ دَالًا کہ نہ ہو ہر ایک لفظ دلالت کرنے والا یہ کیوں کہا لِأَنَّ قَوْلَنَا اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا اوپر جو ہم نے کہا تھا وَعَالِمُن بِوَضْعِ الْأَلْفَادِ کہ وہ جاننے والا ہو کس چیز کو الفاظ کے اس کا معنی یہ ہے اَنَّهُوَ عَالِمُن بِوَضْعِ بھئی کل لفظ ان کے وہ جاننے والا ہو ہر لفظ کی بھئی جو بھی اس کے سامنے الفاظ ہے ان میں سے ہر لفظ کی وضع کو خَدُّهُ يُشْبِهُ الْوَرْدَ خَد کو بھی جاننے والا دمیر کو بھی جاننے والا يُشْبِهُ کو بھی جاننے والا اور ہر لفظ کو جاننے والا ہوگا تو اس کو معنی سمجھ میں آئے گا فَنَقِيزُهُ پس اس کی جو نقیز ہے عَلْمُشَارُ عِلَيْهِ بِقَوْرِهِ جس کی جاننے اشارہ کیا گیا ہے اس قول کے ساتھ جس قول کے ساتھ وَإِلَّا بھئی مطن میں وَإِلَّا کہہ کر کیا ذکر کی گئی اس کی نقیز ذکر کی گئی يَقُونُ صَلْبًا جُزِيَان یہ رقیز کیا ہوگی صَلْبِهِ اَئِلَّمْ يَقُنْ عَالِمًا بِوَضْعِ کُلِّ لَفْثٍ اس لئے کہ اگر وہ عالم نہیں ہوگا ہر لفظ کی وضع سے فَيَقُونُ لَازِمُ عَدَمَ دَلَالَتِ کُلِّ لَفْثٍ تو اس کے ساتھ کیا لازم آئے گا کہ ہر لفظ دلالت نہیں کر رہا وَيَخْتَمِلْ اور یہ احتمال ہوگا اَن يَقُونَ الْبَعْضُ مِنْهَا دَالًا کہ بعض الفاظ کیا کر رہے ہوں گے ہر لفظ دلالت نہیں کر رہا لیکن یہ احتمال ہے کہ بعض الفاظ کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں لفظ دلالت یقونَ عالمًا بِوضَ الْبَعْضِ اس لئے کہ یہ احتمال ہے کہ وہ عالم بِوضَ ہے بعض الفاظ کو وہ جانتا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی بھئی بتاؤ سلبِ کُلِّ عام ہے یا سلبِ جُزِ عام ہے میں نے کہا کوئی انسان کھڑا نہیں میں نے کہا بعض انسان کھڑے نہیں میرے کس جملے میں عموم زیادہ ہے ہاں بعض انسان کھڑے نہیں اس میں عموم زیادہ ہے سمجھ گیا ہے اب میں کہتا ہوں کوئی انسان کھڑا نہیں جے نہیں کہتا ہوں اچھا بیٹھ جو اب میں کہتا ہوں کوئی انسان کھڑا نہیں آپ کہتا ہوں معلوم وہ ایک شامل ہے حالت ایک حالت شامل اچھا آپ کھڑے ہو اب میں کہتا ہوں بعض انسان کھڑے نہیں میرا کلام صادق ہے والت ہے معلوم ہو اس حالت میں کہتا ہوں بیٹھو اب میں کہتا ہوں بعض انسان کھڑے نہیں غلط ہے صحیح غلط ہے میں نے کب کہا ہے بعض کھڑے ہیں میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں بعض انسان کھڑے یہ دونوں حالتوں کو شامل ہے اور وہ صرف کس کو شامل ہے کس میں عموم جا رہا ہے آگے ایک اشکال ہے مولانا اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا بھئی دلالت مرتابقی میں کبھی وضوح اور خفا کے اعتبات سے فرق نہیں آتا یہی بات ہوئی نا بھئی توجہ سے بھئی توجہ سے آپ نے کیا کہا دلالت مرتابقی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر وضوح اور خفا والی بات نہیں چل سکتی تو کہتے ہیں بھئی کیوں نہیں چل سکتی ہو سکتا ہے ایک لفظ کا معنی آپ زیادہ استعمال کریں وہ فورا زہن میں آ جاتا ہے ایک لفظ وہ کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی فوری طور پر زہن میں نہیں آتا جیسے اسد شیر کو کہتے ہیں لیکن یہ کثیر الاستعمال ہے جیسے اسد وہ ہوتے ہیں فورا کس سے زہن میں تصور آیا تو اس کی دلالت اوضح ہوئی لیکن غزانفر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن غزانفر زیادہ استعمال ہے تو غزانفر کی دلالت کس پر شیر پر یہ بھی مطابقی ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں کچھ خفی ہے کیا ہے تو معلوم ہوا بعض وقت لفظ کو زیادہ استعمال کرنے سے یا اس کی وضع اس کو ابھی قریب کے زمانے میں استعمال کیے اس وجہ سے یا مالنہ اس کے ساتھ مانوسیت زیادہ ہے اس کو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر تو اس کی دلالت واضح ہوتی ہے اور بعض وقت ایک لفظ ہوتا ہے اس کی دلالت کیا ہوتی ہے کچھ خفی ہوتی ہے اگرچہ دونوں میں دلالت مطابقی لیکن ایک واضح ہے اور ایک کیا ہے خفی ہے یہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ اور کوئی قائل کے لئے جائز ہے کہنے والے کے لئے یا قولا یہ کہلا لانو سلیمو ہم تسلیم نہیں کرتے آدمت تفاوتی فی الفاہمی کہ معنی کے سمجھنے میں تفاوت نہیں ہوتا معنی کے سمجھنے میں تفاوت نہیں ہوتا آپ نے کہا نا بھئی تفاوت نہیں ہوتا ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے علا تقدیر العلمی بالوضع جبکہ علم جبکہ وضع کے بارے میں جانتا ہو علم بالوضع کی تقدیر پر معلانا جبکہ علم بالوضع کا اسے پتہ ہو تو آپ نے کہا معنی کے سمجھنے میں فرق نہیں ہوتا یہ بات آپ کی تسلیم وضع کا پتہ اور پھر بھی فرق ہوتا ہے جیسے اصد اس کا بھی معنی آپ کو پتہ ہے ایک غزانفر ہے اس کا بھی معنی آپ کو پتہ ہے لیکن اصد کی دلالت اوضع ہے اور غزانفر کی دلالت ذرا خفی ہے بل یجود بلکہ جائز ہے اَنْ يَحْضُرَ فِي الْعَقْلِ کہ حاضر ہو جائے آقل کے اندر معنی بادل الفاظ المخزونتی بعض ایسے الفاظ کے معنی جو مخزونت جو کیا تھے جمع تھے فِي الْخَيَالِ کہاں جمع ہوتے ہیں الفاظ بھئی خیال میں جب بعض ایسے الفاظ جو خیال میں جمع تھے ان کے معنی ذہن میں حاضر ہو جائیں بِعَدْنَلْتِ فَاتِن کس کے ساتھ تھوڑے سے توجہ سے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں ذہن میں لِقَسْرَتِ الْمُمَارَسَتِ مُمَارَسَتِ کہتے ہیں مشق اور تجربے کو مالانا کسرتِ مشق کی وجہ سے بار بار یعنی استعمال کرنے کی وجہ سے وَالْمُعَانَسَتِ مانوسیت مالانا بار بار مانوس ہوتا ہے سنتا رہتا ہے اکثر یا کسرتِ مُعَانَسَتِ کی وجہ سے مانوسیت کی وجہ سے وَالِقُرْبِ عَاحْدِ بِحَا آہد کہتے ہیں زمانے کو قریب العہد کہتے ہیں حال ہی میں کچھ ہی عرصہ ہوا قریب العہد کس کو کہتے ہیں حال ہی میں کچھ ہی عرصہ ہوا نیا تو مالانا کیونکہ فرف ہوگا کیون لِقُرْبِ الْعَاحْدِ بِحَا حَادَمِي رَاجِ ہے الفاظ کو یعنی قریب ہے زمانہ ان الفاظ کا یہاں ہاں سے پہلے استعمال مضاف محضوف ہے قریب ہے زمانہ ان کے استعمال کا یعنی ان کے استعمال کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے ابھی آپ چند منٹ پہلے استعمال کر رہے تھے اور ایک لفظ ہوا ہے جو آپ نے آج سے پندرہ سال پہلے استعمال کیا تھا پھر کبھی استعمال ہی نہیں کیا نسونا آپ نے کتاب میں پڑھا تو جس کا احد قریب ہوگا وہ ذہن میں کیا ہوگا آدنا التفات سے حاضر ہو جائے گا اور جس کا استعمال قریب زمانے میں ہوا تھا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا غور فکر کرنا پڑے بخلاف البازی بخلاف الباز کے فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ التفاتِن اس لئے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں ایسے التفات کے اقت سارا جو زیادہ ہو وہ مراجعات اور ایسے رجوع کرنے کے ات والا جو کیا ہو طویل ہو مولانا مَا قَوْنِ الْأَلْفَاظِ مُتَرَادِفَتًا باوجود اس کے کہ الفاظ کیا ہیں مترادف ہیں وَالسَّامِعِ حَالِمَن اور باوجود اس کے کہ سننے والا جانتا بھی ہے بلوکس کو وَذَقُ وَحَاذَا مِمْ مَا نَجِدُ مِنْ اَنْقُسِنَا اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پاتے ہیں ہم اپنے نفسوں میں ہمیں خود بھی ہوتا رہتا ہے کہ بعض چیزوں کا دلالت مطابقی ہوگی تو وضوح اور خیفہ نہیں آسکتا ہم نے ثابت کر دیا کہ ہے دلالت مطابقی لیکن بعض میں وضوح ہے اور بعض میں کیا ہے خیفہ ہے وَالْجَوَابُ جَوَابِ یہ مالا نَا کہتے ہیں بھئی ہم بات کر رہے ہیں ہماری بحث ہے دلالت کے اندر غور سے سنو بھئی در ہماری بحث ہے دلالت کے اندر کہ دلالت اس لفظ اس لفظ کی معنی پر واضح ہوگی یا خفی ہوگی کاب جبکہ اس کو وضا کا پتہ ہوگا جب وضا کا پتہ ہوگا تو اس لفظ کی دلالت اس معنی پر واضح ہے یا خفی ہے ہماری بات دلالت میں چل رہی ہے اور آپ چلے گئے وضا کی طرف آپ کہتے ہیں آپ کس پر مشتمل ہے وضا پر مشتمل ہے کیونکہ اگر مخاطب کو وضا کا علم ہے وہ ذہن میں حاضر ہے فوراں اس کو پتہ چل جائے گا اگر مالا دس سال اس نے استعمال نہیں کیا تو اس کے ذہن سے تو وہ وضا کا ہی ظہول ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے جب وضا کا ہی ظہول ہو چکا ہے تو وہ عالم بالوضا ہی نہ رہا جب عالم بالوضا ہی نہیں پی تو وہ تو ہماری بحث سے خارج ہے ہماری تو بحث کس کے بارے میں ہو رہی ہے جو عالم بالوضا ہو یعنی وہ علم وضا اس کے ذہن میں حاضر بھی ہو اور جب بھی ذہن میں کسی چیز کی وضا کے بارے میں کا علم ذہن میں حاضر ہوگا تو فوراں لفت بولتے کیا جائے گا بس غزانفر ہے غزانفر آپ کہہ رہے ہیں خفا ہے خفا نہیں ہے بھئی اگر آپ کے ذہن میں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات حاضر ہے آپ کو پتہ ہے کہ غزانفر کس کے لئے ہے اب یہ وضا علم ذہن میں حاضر ہے تو فوراں غزانفر کی دلالت شیر پر اور اسد کی دلالت شیر پر بلکل برابر ہے کوئی فرق پڑے گا میں کہتا ہوں غزانفر میں کہتا ہوں اسد اس وقت دونوں کی وضا کا علم آپ کے ذہن میں حاضر ہے مالانا تو اب کیا ہو رہی ہے دلالت دونوں پر برابر ہو رہی ہے آپ کو خفا نہیں ہاں جو آپ نے بات کی کہ کبھی کم وہ اس کا تعلق تو جواب سمجھ میں آیا والجواب جواب یہ ہے مالانا انتفاوتا کے اضطفاء تک فرق جو ہوتا ہے معنی کہ سمجھنے میں انما ہوا من جہت عدم تذکر الوضا وہ کس جہت سے ہوتا ہے کہ وضا اس کو یاد نہیں ہوتی وبعد تحقق العلمی اور بعد اس کے کہ جب ثابت ہو جائے علم بالوضا یعنی اسے علم بالوضا یاد آ جائے وحصولی اور وہ اسے حاصل ہو جائے بالفعل اس کو حاصل ہو جائے فالفاہم ضروری تو پھر معنی کا سمجھنا کیا ہے ضروری قطعی ہے والا یقینی ہے پھر معنی کا سمجھنا یقینی ہے پھر کوئی فرق نہیں رہے گا بس احادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام